اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوب سو کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج ان لپی کا ہم لوگوں کا سیکنڈ قویز ہے اور ان لپی کا یہ سیکنڈ قویز کیس پہ بیس کار رہا ہے کالوکیشن پہ بیس کار رہا ہے کالوکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اس کے لیکچر نہیں لیے ہوئے تو جا کر پہلے ان کے لیکچرز لیں آپ کو پتہ چال جائے گا کالوکیشن اور پھر آپ قویز کریں اچھا دی قویز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈ لکھ لینا ہے اور نیم لکھ لیں ہمارا قویز کتے ہیں نمارکس کا ہے ٹین مارکس کا ہوگا اچھا جی قویز پہ لیتے ہیں کیا ہے consider the following contingencies table which summarizes the dependency of occurrence of w1 and w2 in a certain corpus کہ ہمارے پاس ایک corpus ہے جس میں دو ورڈ اپیئر ہوئے ہیں w1 اور w2 w1 کونسا ورڈ ہے fast ہے اور w2 کونسا ہے food ہے fast food دونوں جب ایک ساتھ اپیئر ہوئے ہیں کتنے طائم اس corpus میں اپیئر ہوئے ہیں 30 timez ہوا ہے fast appear نہیں ہوا 60 times اس کا کیا مطلب ہے کہ fast appear ہوا ہے لیکن food appear نہیں ہوا کتنے ٹائم 300 time fast appear لیکن اس کے ساتھ food appear نہیں ہوا next اور ٹو تھوزن ٹائم فاسٹ بھی نہیں ہمارے پاس ورڈ میں آیا اور نہ ہی فوڈ دونوں ایک ساتھ اکر ہوئے تو وہ کتہ ہیں ٹو تھو تھوزن ٹائم پسٹن دیکھ لیتے ہیں ہم نے سالف کیا کرنا ہے کمپیوٹ دا چیز کیرڈ مینز فاردہ فاسٹ فوڈ ہم لوگوں نے فاسٹ فوڈ کے لیے چیز کیرڈ کلکلیٹ کرنا ہے اور اس ایڈیز ایک کالوکیشنز اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ کالوکیشنز ہے یہاں پھی نہیں ہیں اور جسٹیفائے کرنا ہے اپنا آنسر ہم آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ ٹو سیکنڈ فائف منٹ لیں اور اس کو سالف کرنے کی خود کوشش کریں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اس کا سلیشن شیئر کرتی ہوں ہم آپ لوگوں نے کو سالف کر لیا ہوگا اب ہم اس کے سلیشن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ایز ایٹیز وہی ٹیبل فرسٹ پہ سلیشن پہ بنایا بنایا ہوا ہے سب سے پہلے اے پارٹ کرتے ہیں چیز کیر کس کے اوپر ہم نے نکالنا ہے فاسٹ فوڈ کے اوپر نکالنا ہے تو کیا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ان دونوں کو پلاس کر لیا ہے 30 اور 60 کو پلاس کر کے اس کا ٹوٹل رو کا ٹوٹل کیا نکال ہے 90 اور اب چلتے ہیں سیکنڈ رو کا آپ نے ٹوٹل کرنا ہے یہ 300 اور کو پلاس کیا تو یہ آگیا ہے 23,000 پہلے رو 1 کا پلاس سم کے آیا ہے 90 اور رو 2 کا سم کے آیا ہے 2300 اب پلاس کرنا ہے پلاس کرنا ہے پلاس کر کے دیکھ لیتے ہیں 30 اور 300 کو پلاس کیا ہے تو یہ آگیا 330 اور 60 اور 2000 کو پلاس کیا ہے 2060 اب ہم لوگوں نے 330 کو اور 260 کو سم کیا ہے تو آتا ہے 2390 اور 90 اور 2300 کو بھی جب سم کریں گے تو سیم آنس ہے مطلب میں کہنا چاہا رہی ہوں کہ یہ والی جو آپ کے پاس رو ہے اس کا اس کا سم جو ہوتا ہے ہمیشہ اور کالم کا سم اس کا سم اور 90 ان کا سم یہ ہمیشہ جو کالم کا سم اور رو کا نیچے والوں کا سم ہمیشہ سیم آئے گا اگر آپ کا سیم نہیں آتا تو آپ کیلکولیشن میں کہیں پہ مسٹیک کر رہے ہیں پھر چلتے ہیں نیکس پہ ہم کیا کریں گے جو فرسٹ رو کا سم لکھا ہو ہے اس کو ہم فرسٹ پہ لکھیں گے اور ملٹیپلائے کریں گے جو فرسٹ کالم کا سم لکھا ہو ہے اس کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کر دیں گے جو ٹوٹل یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل آیا ہو ہے اس کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا نیکس پہ پھر ہم یہی کریں گے رو فرسٹ کا جو سم لکھا ہو ہے اس کو فرسٹ پہ لکھیں گے رو اب ہم کالم کون سے پہ ہیں سیکنڈ پہ تو سیکنڈ کالم کا سم لکھنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھ کے سیکنڈ کالم کا سم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹوٹل کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دینا ہے دونوں کو ملٹیپلائے کر کے ٹوٹل کے ساتھ ڈیوائیڈ تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا نیکس پہ اب ہم رو ٹو کا سم لکھیں گے یہ والا ٹوانٹی تھری ہنڈرڈ اور ملٹیپلائے کریں گے کالم بان کے سم کے ساتھ جو ہے ٹری تھرٹی اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل جو ہمارے پاس آیا ہے ٹوانٹی تھری نائنٹی اور ان کو جب آنسر آئے گا تو یہ آ گیا اس کے بعد سیم یہی کام رو ٹو کا سم فرسٹ پہ اور کالم ٹو کا سم سیکنڈ پہ اور سینٹر میں ہم کیا کریں گے ان کو ملٹیپلائے کریں گے جو ان دونوں کا آنسر آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوانٹی تھری نائنٹی کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائیں گے اچھا جی خوپس ہو کہ یہ آپ لوگوں کے ایکسپٹیڈ ویلیو نکالنی آگئی ہوئی ہے نیکس چلتے ہیں اس کے بعد ہم نے چیز سکیئر کیلکولیٹ کرنا ہے چیز سکیئر کیلکولیشن کرنے کا کیا میتھرڈ ہے کہ آپ نے یہ فارمولا اپلائے کرنا ہوتا ہے ابزرویشن اور یہ ہے ایکسپیکٹیڈ ویلیو اس کو ابزرویشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ایکسپیکٹیڈ ویلیو ابزرویشن کونسی ہوتی ہے یہ جو کوئیسٹن کے اندر دیں اس کو بولتے ہیں ابزرویشن ویلیو اور یہ جو ہم نے نکالنی ہے 4 یہ والی اور 77.753 17.57 اور 198242 یہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو تو سب سے پہلے ابزرویشن ون کو مائنس کرنا ہے ایکسپیکٹیڈ ون سے مطلب کہ اس ویلیو سے یہ اس کی 31 فرسٹ ویلیو ہے تو اس کو مائنس کرنا ہے ایکسپیکٹیڈ کی فرسٹ کے ساتھ اور ان کا سکیر لے لینا ہے اور جو ایکسپیکٹیڈ اوپر لکھنی ہے وہ ہی آپ نے اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دینا اس فارمولے کے ایکسپیکٹیڈ کو ڈیوائیڈ کر دینا اسی طرح ابزرویشن سیکنڈ پہ چلتے ہیں ابزرویشن سیکنڈ کے ہمارے پاس 60 تو ایکسپیکٹیڈ ہمارے پاس سیکنڈ کیا نکلی ہوئی ہے 7.57 وہ لکھ لیا ہے اور ان دونوں کو مائنس کر کے سکیر لے لینا ہے اور ڈیوائیڈ بائی ایکسپیکٹیڈ ویلیو جو وہ کیا ہے کہ جو ویلیو یہاں پہ ایکسپیکٹیڈ لکھنی ہے وہ ہی نیچے لکھنی ہے اسی طرح آپ نے باقی دو بھی کار لینا ہے چلے میں باقی بھی کرا جاتی ہیں یہ 300 ہے 300 آپ کی آپ کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو ہے اور اس کی جگہ یہاں پہ کونسی ایکسپیکٹیڈ ویلیو 300 کی جگہ 317.57 تو ان دونوں کو مائنس کر کے سکیر لے لینا ہے اور نیچے ایکسپیکٹیڈ ویلیو لکھ لینا ہے نیکسٹ اور لاسٹ ہے یہ 2000 ایکسپیکٹیڈ ویلیو اس میں اسے مائنس کرنا ہے ہم لوگ نے 198 2.42 اور وہ ہی ہم لوگ نے نیچے لکھنا ہے اور ان کا سکیر اب ہم لوگ نے جب ان کو مائنس کر کے سکیر لیا ہے تو فرسٹ والے کا یہ آنسر آگیا ہے سیکنڈ والے کا سیکنڈ پہ تھرڈ والے کا تھرڈ پہ اور فور والے کا فور پہ اور اب ان کو جب ہم لوگ نے سم کیا ہے تو وہ آگیا ہے 29.95 اب ہم نے جیسٹیفکیشن کرنی ہے جیسٹیفکیشن ڈی وان کیسے نکالتی ہیں سب سے تو پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے یہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے اندر رو کتنی ہے اس ٹیبل کے اندر دو ہیں اور کالم بھی کتنی ہے دو ہیں رو میں سے بھی ہمیشہ ایک مائنس کرنا ہے اور کالم میں سے بھی ہمیشہ ایک مائنس کرنا ہے دو میں سے ایک مائنس کیا تو ایک آگیا اور دو میں سے ایک مائنس کیا تو ایک آگیا اس کا مطلب ہے جو فائنل آنسر آئے گا وان وان آگیا ہمارے پاس ان دونوں کا آپس میں ملٹیپلائے کر کر ہمارے پاس دی ایف نکل آئے گا دی ایف کیا ہوتی ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے کیسے نکالنی ہے رو میں سے وان مائنس کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا کالم میں سے وان مائنس کر کے جو آنسر آئے گا ان دونوں آنسر کو جب آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو دی ایف نکل آئے گا اچھا جی پی ویلیو ہم لوگ ٹیبل سے دیکھیں گے میں ٹیبل اوپن کار لیتی ہوں اور ٹیبل کو بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح دیکھنا ہے چی سکیر کا ہم لوگ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے سی والا ٹیبل یہ میں پاس ٹیبل آگیا ہے دی ایف ہمارے پاس وان نکلا ہوئے اور یہ تو ہے یہ والا ٹیبل ڈی ایف ہمارے پاس وان نکلا ہے تو وان میں آپ یہ میں نے پوری انڈر لائن ہوگئی ہے اس کو میں پوری کو پہلے فرس پر انڈر لائن کر دوں پھر آپ کو بتاتے ہوں اب آپ کے کونفیڈنس الفا کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ الفا کی ویلیو یوز کار رہے ہیں 0.1 تو آپ کے پاس ڈی ایف یہ نکلے گا اگر آپ یوز کار رہے ہیں 0.050 تو آپ کا یہ نکلے گئے آنسر جو پی کی ویلیو اور 0.025 اگر الفا کی ویلیو یوز کار رہے ہیں تو یہ والی اس طرح اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے قویسٹن میں کہ میں نے کونسی ویلیو یوز کی ہے میں نے الفا کی ویلیو یوز کی ہے 0.050 اس کا مطلب یہ ہے میں نے یہ والی ویلیو یوز کی ہے تھرڈ نمبر پہ جو ہے تو کیا ویلیو پی کی نکل آئے 3.84 تو پی میرے پاس نکل آیا 3.84 اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کا چیز کیر سے آنسر آیا ہے وہ گریٹر ہے جو ہم لوگوں کے پاس پی کی ویلیو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ گوڈ کالویکیشنز ہیں ایک دوسرے کے کہ یہ دونوں ورڈ ہمیشہ ایک ساتھ پیئر ہوتے ہیں فاسٹ اینڈ فوڈ یہ تھی اس کی جسٹیفکیشن ہوپس ہو کہ آپ کو قویز نمبر ٹو کی سمجھا گی ہوگی امشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں قویز نمبر ٹری کے ساتھ بات کریں گے اور اس کا سلیوشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا فیار رکھئے گا اللہ حافظ